میں فرحان انڈین میڈیا بک سے اور آج ہم بات کریں گے آئی ایم اے کے بارے میں اور تھوڑی سی بات کریں گے پھر کرناٹکا گورنمنٹ کے بارے میں ہمارے ساتھ ہیں ریزوان صاحب نسیمن سے بہت بہت شکریہ ریزوان بھائی آنے کے لیے اور میں پہلا اپ ڈیٹ جو آپ سے مانگنے کے کوشش کر رہا ہوں جو جاننا چاہتا ہوں پہلا اپ ڈیٹ جو جاننا چاہتا ہوں وہ ہے منصور خان کے بارے میں کیا اپ ڈیٹ ہے ان کا سننے میں تبیت خراب ہوئی منصور خان جب سے جیو جیو جیل کسٹیڈی میں تھے اس کے بعد ان کو چھاتی کا درد ہوا بہت درد ہوا تھا اور انہوں نے بھی بتایا تھا کہ ان کو کچھ بلوکیج ہے تو جب ان کو ٹیسٹ کو لے گیا ہے جایدہو ہسپیل میں ایٹی پرسنٹ ان کو بلوکیج تھا اور نے ڈاکٹر منجونات نے ان کے پر انجو پلاسٹک کیا اور ایک ستم بھی لگایا ہے اور دیسچارج بھی ہو گئے اور واپس جیل بھی چلے گیا ہے ٹھیک ہے تو ان کی کوٹ میں ہیارنگ کب ہے اب نیکسٹ تیس تار بھی چلے گیا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ ابھی کیس تو سی بی کے پاس گیا ہے سی بی آئی ان کو کسٹیڈی مانگتی ہے یا پھر ایڈی ان کو کسٹیڈی مانگتی ہے یہ جو آئے میں کے ریکاوری کا کام چل رہا ہے اس میں نیا لاسٹ ون ویک میں کچھ اپ ڈیٹ آیا ہے اس سے پہلے مالور میں ان کا ایک فاموس پر ریٹ پڑا ہے اور مالور کا وہ فاموس کیا ہے ریٹ اس کا کتنا اس کا ویلیو ہے وہ سروے چل رہا ہے اور ایک بانکر تھا وہ بانکر میں کچھ نہیں ملا ہے سات والے نے بانک سات والے نے یہ کہا کہ کچھ پیسے مانسور نے رکھے تھے تو وہ ابھی ہم کو کلیر پچھر نہیں ہے سات والے نے کچھ نہیں کہا اور کل ڈھائی کروڑ کا ایک فرنیچر ریکار کے ہیں پوری ان کی جتنے بھی آئی ایم اے کے آفیس تے سیواج نگر جائنگر جو ایکوپمنٹ اور باقیز وہ آکشن کر کے ریجسٹر سیویل سیویل کورٹ میں پیسہ ڈپوزٹ کریں گے اور ایک آدمی کے پاس ڈھائی کروڑ روپے کا ڈیڈی واپس لیا ہے جو مانسور نے د یاد کے اونیے کی جو سیوڈی ریکوڑ کریں گے اور ایک دس لگ روپے کی ڈیڈی واپس آئی ہے مانسور نے بی ایم ڈیڈی بیلو کر لینے کی شروع میں کار لینے کی اڈوانز رکوڑا تو چار رکوڑ چار رکوڑ چار رکوڑ رکوڑ رکوڑРИیا ہے تو یہ ابھی آج کل منٹھے باقی پروسس تو چل رہا ہے آگے دیکھا جا کیا رکوڑی ہو تو اب یہ بتائیں کہ ابھی تک جتنے لوگ ارسٹ ہوئے تھے تو اس میں کتنے لوگ باہر آئیں توٹل بیس پر چھے لوگ ارسٹ ہوئے تھے صرف چھے لوگ بہر آئے ہیں اس میں سے وہ ویجے شنکر ڈی سی ایسی ناغراج منجونات اور بابو اور ہمارے اقبال بھائے اور اسٹیا خامد بہر آئے ہیں اور دوسروں کو جو بیل تھا آج نہیں ہوا تین تاریخ کو بیل گیا ہے مولانا حنیف افسر عزیزی عمر شریف اور مجاہد کوپٹ تو یہ آج نہیں ہوا کیونکہ بہت زیادہ کیسز تھے اس کے ویجے سے تو وہ سکتا ہے کل یا پھر تین تاریخ کو نیکسٹ ہیئرنگ ہوں نیکسٹ ہیئرنگ تین تاریخ کو آج ان کا فائل ہی نہیں آ پایا کوٹ فائل نہیں آیا کیونکہ بہت کیسز تھے ان کا نمبر اسی پہ تھا نہیں ہوا اس لئے لیٹ ہو گیا ٹھیک ہے چلی یہ تو رہا آئی ایم ایسے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ یہ بتائی گی کہ کرناٹکہ میں کرناٹکہ گورنمنٹ کا کیا ناٹک چل رہا ہے کرناٹکہ کی گورنمنٹ بن کر آج بڑا ٹھیک ایک مہنا ایک دن ہوا ہے اور کیابنٹ ایکسپینشن ٹھیک ایک ہفتہ ہوا ہے اور ایک ہفتہ میں یہ پتہ چل گیا کہ سب کچھ گھڑبر ہے ناٹک چل رہا ہے تین ڈیپٹی سی ایم بنایا ہے یہ ہیسٹری میں کئی نہیں ہوا ہے بیٹ پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے بیجے پی نے سب لوگ کو پلیس کرنا نہیں چاہیے اور ڈیسیڈنٹ سٹارٹ ہو گیا ہے کچھ منسٹرز ریزائن بھی کرنے والے ہیں سینیورٹی پہ ان کو ڈیپٹی سی ایم نہیں بنایا اور پورٹ فولیوز نہیں ہوا ہے اس سے سافظہر ہوتا ہے کہ دو تین مہینے کے اندر گورنمنٹ گر جائے گی اور چھے مہینے کے اندر الیکشن پھر ہو جائے گی کیونکہ سننے میں آرہے ہیں کہ اندرنی بہت سارے الملے خوش نہیں ہیں خوش نہیں ہیں اس لئے خوش نہیں ہے کیونکہ لسٹ ہے کمانڈے بنائی ہیں ایڈیوروپا کا کوئی رول ہیں ایڈیورپا کو ایک پپٹٹ بنا کے چھوڑ دیا ہے اور ایڈیورپا کی آفس میں صرف امیت شاہ نے دو ای آئی ایس آفیسر آیسے رکھے ہیں ایڈیورپا کوئی کام ان کے بغیر نہیں کر سکتا اور امیت شاہ کے سیگنل کے بغیر کوئی کام کام نہیں کرنا تو اس طرح کا ماحول چل رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ آنے والا چھے مہینہ کے اندر کرناٹکا میں پھر سے الیکشن دیکھنا پڑے گا آنے والے چھے مہینے میں الیکشن ہو جائے گا اور اب یہ ہے کہ بی جے پی بی جے پی ابھی کتنے دن چلائے گی تین مہینے یا دو مہینے کیونکہ انہوں جب انٹرم بجٹ پاس کیے تو تین مہینے کا ہی بجٹ پاس کیے ہیں تو خیر لگتا نہیں ہے جیزے لنبا چلے گا اب رائے کیے جو سیونٹین ایمیلے جو تھے جن کو کانگریس نے یہ کیا تھا کورٹ گیا تھے کورٹ گیا تھے کورٹ گیا تھے اور یہ لوگ کورٹ گیا تھے ان کا کیا اپڈیٹ ہے آج بھی سپریم کورٹ نے ان لوگوں کا پیٹیشن نہیں لیا ہے یہ ساترہ لوگ ٹو بینٹ سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں وہ دیکھنا ہے کلیا پرسوں آئے گا ان کی کیا پوزیشن ہے مگر سوطروں کی مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پیٹیشن جلدی نہیں لے جائے گی کیونکہ ہائی کمانڈ بی جے پی کا نہیں چاہتا کہ ان کی پیٹیشن آئے اور پرابلم سال ہو ہے اگر پرابلم سال ہو گیا ان ایمیلیس کا بی جے پی کو بہت پرابلم ہو جائے تو مورا لیس یہ لگ رہا ہے کہ بی جے پی چاہتے ہیں کہ آنے والے پانچھے مہینہ کے اندر ری الیکشن ہو جائے تو ساید وہ لوگ جاہدے باہمت سے آ سکتے ہیں وہ بات کا خصہ باہمت آتی ہے نہیں آتی ہے ہم بولنے ہی سکتے ہیں یہ ساید ان کا پلان ہے کہ آنے گا لیکن ابھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ بھی لڑنا شروع کر دیں تو پبلک کی کیا رائے ہیں ان کے بارے میں یہ دیکھنا سوچنا چاہیے چاہیے تین مہنے میں کیا کام کرتے ہیں اور ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا ڈیسیڈن سٹارٹ ہو گیا تو ریزون وی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دے دینے کے ڈیسیڈن سٹارٹ ہو گیا